اب ورڈپریس واحد کانٹنٹ مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے اگر ہم انتہائی مشہور کانٹنٹ مینجمنٹ سسٹم کو ہی دیکھیں تو اس میں ورڈپریس کے علاوہ ڈروپل ہے جملہ ہے اور انگنت سسٹم تھے جن کے ذریعے ویب سائٹس بنائی جا سکتی ہیں اور سب کے اپنے فوائد و نقصانات ہیں تو ورڈپریس کیوں سب سے پہلی بات فری ہے جو چاہے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی بھی کر سکتا ہے تبدیلی کیے بغیر اسے کسی بھی قسم کے ویب سرور پہ انسٹال کر سکتا ہے اور اس سے اپنی ویب سائٹ شروع کر سکتا ہے بہت ایکسٹینڈبل ہے اس کے اتنے تھیمز اور اتنے پلگ انز موجود ہیں کہ اگر کوئی بھی فنکشنالٹی کسی ویب سائٹ میں ڈالی جا سکتی ہے تو این ممکن ہے کہ ورڈپریس میں اس فنکشنالٹی کا کوئی نہ کوئی پلگ ان پہلے سے موجود ہو اگر کسی بھی قسم کا ویب ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے تو این ممکن ہے کہ کوئی ایسا تھیم پہلے سے موجود ہو جس میں وہی ویب ڈیزائن بنایا جا چکا ہے اور ورڈپریس کی سب سے بڑی طاقت اس کی کمیونٹی ہے اتنے لوگ پوری دنیا کے ورڈپریس استعمال کرتے ہیں ورڈپریس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ورڈپریس پہ اتنے لوگوں نے اپنے کاروبار بنائے ہوئے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی ورڈپریس سے ریلیٹڈ سرویس کی ضرورت ہو وہ آپ کو بہ آسانی مل جائے گی آپ کو تقریباً ہر سکل لیول کے لوگ مل جائیں گے اگر آپ کو مثال کے طور پر ورڈپریس میں صرف ڈیٹا انٹری کرنے کے لیے کوئی جونئر ریسورس چاہیے تو وہ بھی انتہائی بہ آسانی دستحاب ہوگا اگر آپ کو بہت ہی کسی ایڈوانس قسم کی فنکشنالٹی بنوانی ہے جو کسی تھیم یا پلگ ان میں موجود نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ کوڈرز بھی بہ آسانی مل جائیں گے ایک مفتر اوپن سورس پلیٹ فرم ہونا اور اس پہ اتنی بڑی کمیونٹی ہونا اس کے فوائد میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ کسی قسم کی سیکیورٹی کے مسئلے یا کسی قسم کی فنکشنالٹی کے مسئلے اگر ورڈپریس میں آتے ہیں تو بہت چانس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمیونٹی کا بندہ یا کوئی نہ کوئی اس پہ کام کرنے والا ڈیویلپر اسے ڈیٹیکٹ بھی کر لے گا اور اتنے لوگ جب اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی ان میں سے اسے فکس بھی کر دے گا اور بہت سے لوگ جن کی بہت بڑی بڑی ویب سائٹ ورڈپریس پہ چل رہی ہیں جن کے پاس ٹیم ہوتی ہیں اپنی ڈیویلپرز کی وہ جب اگر کسی قسم کا سیکیورٹی کا مسئلہ خاص طور پہ اگر اس کا انہیں پتہ چلتا ہے تو ان کے ڈیویلپرز سب سے پہلے اسے فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فکس کرنے کے بعد وہ اکثر وہ فکس ورڈپریس کے سوز کورڈ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ باقی پوری دنیا جو ورڈپریس استعمال کری ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ورڈپریس کی سائٹس سیکیور ہو سکیں